انگلینڈ کے خلاف دوسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کی ممکنہ پلینگ 11 سامنے آگئی انگلینڈ کے خلاف دوسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کے کون سے گیارہ کھلاڑی بننے گے پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ دوسرے اوڈیائی میچ کے لیے پاکستان کی کنفرم پلینگ 11 کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں لیکن مزید آگے بننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دے تک کرکر سے جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں السلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں کہ پاکستان اور انگلینڈ درمیان ونڈے سریز کا آغاز ہو چکا ہے اور انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ونڈے میچ میں نو ویکر سے شکاہ دے کر سریز میں ایک سیفر کی بطری حاصل کر لی ہے اب دونوں ٹیموں کے درمیان ونڈے سریز کا دوسرا میچ دس جولائی کو کھیلا جائے گا اور یہ والا میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق سپہر تین بجے شروع ہوگا اور یہ والا ونڈے میچ لارز کے تاریخی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور دوسرے اوڈے میچ کے لیے پاکستان کی ممکنہ پلینگ 11 بھی سامنے آگے جو کہ دوسرے ونڈے میچ میں انگلیش ٹیم کا مقابلہ کرے گی دوسرے اوڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 میں فخر زمان امام الحق بابر آزم کیپٹن سعود شکیل کی جگہ آغاز سلمان کو پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنائے جائے گا اس کے علاوہ محمد رضوان ویکٹ کیپر سوئے مقصود شداب خان فہیم اشرف شاہین شاہ آفریدی حسن علی اور محمد حسنین شاملے محمد حسنین کو حارس روف کی جگہ پاکستان کی ٹیم میں شامل کیا جائے گا ایک دوسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کی جو اب تک ایک ممکنہ پلینگ 11 کے نام سامنے آیا ان میں دو تبدیلیاں دوسرے ونڈے میچ میں ہوں گی جن میں ساؤ شکیل اور حارس روف کی جگہ محمد حسنین اور آغا سلمان کو پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنائے جائے گا آغا سلمان جو کہ اپنا ونڈے ڈیبیو کریں گے دوستو پھر کیا لگتے پاکستان جے والا دوسرے ونڈے میچ جیت پائے گی یا پھر انگلین دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان کو شکاہ دیکھنے جو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اگری ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار